بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہیں جو ہر اس انسان کے ضرورت ہے جو کسی کے تباو میں رہتا ہے جو کسی کے انڈر میں کام کرتا ہے اور اس سے وہ اس کو ڈر محسوس رہتا ہے خوف اس کو لگا رہتا ہے کہ کبھی مجھے یہاں سے جوب سے نکال دے مجھے یہاں سے ٹراب کر دے یا وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا کر پاتا یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے باس کے سامنے اپنے باس کے لئے اپنے بڑے کے لئے کہ جس سے آپ کو ہمیشہ ہر وقت خوف سا محسوس لیتا ہے خوف لگا رہتا ہے آپ کو تو اس خوف کو دور کرنے کے لئے اور اپنے باس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے کہ اپنے باس کے دل کو نرم کرنے کے لئے کتب دے کہ جب بھی آپ اس سے بات کریں وہ آپ کی بات کو غور سے سنیں اور آپ کو بلا وجہ تنگ نہ کریں مغیر کیسے وجہ کہ آپ کو وہاں جوب سے نکال دے نہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک وظیفہ بتا رہی ہیں جو کہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی زبردست ہے وظیفہ قابل توجہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے کوئی مقدار نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی وہ لازمی ٹائم خاص بھی نہیں ہے اس کے لئے یہ اس وقت کرنا ہوگا آپ نے وظیفہ جب آپ اپنے باس کے سامنے اپنے بڑے کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں اس کے سامنے جانے سے پہلے پہلے آپ نے وظیفہ کرنا ہوگا اور وظیفہ بھی زیادہ نہیں ہے کم جسٹ دو سے تینل מה کے اندر ہندر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے بلکہ اسے بھی پہلے کر لیں گے آپ ڈیرڈ سے دو MINUT کے اندر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اپنے دوستوں کے بھی آپ یہ بتا سکتی ہیں بہت ہی اچھا ہے وزیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اندر دو تین چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے دیل سے دو منٹ کے اندر آپ یہ پڑھ لیں گے اس میں کیا ہے آیت دکھتی ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے پیج نمبر دو سو چھہتر سورہ مریم اس میں جو سورہ مریم کی پہلی آیت ہے جس کو حروف مقتعات بھی کہتے ہیں آیت بھی ہے یہ یہ حروف مقتعات جس نے پانچ حرف آئے ہیں یعنی یہ آیت ہے اس کے اندر پانچ حرف ہیں پانچ حرف یہ ہیں اور اسے طرح پانچ حرف اسے طرح ایک اور بھی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی دوسرے جو پانچ حرف ہیں وہ ہیں یہ پارا نمبر پچیس الہی ردو پیج نمبر چار سے پینتیس تاج کمپنی کو آنے پاک سرشورہ اس میں سرشورہ کی پہلی دو آیتیں دو آیتیں بھی کہہ سکتے ہیں دو کہ یہ لیکن بھی حروف مقتعات کہا جا سکتے ہیں کہ حامی معین سین قوف یہ ان کو حرف مقتعات بھی کہتے ہیں تو پانچ حرف یہ ہیں تو آپ نے ان کو اس سرشورہ پڑھنا ہے کہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے کاف ہایا عین صاد پھر آپ نے پڑھنا ہے حامی معین سین قوف ان کو آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ پہلے ان تینوں کلمات کو ایک مرتب پورا پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کو لے دیوری کی گ Shesti جسی سے آپ نے حروف پڑھتے جانا ہے ایک ایک حرف کے ساتھ آپ ان کے دائن ح añad کے انگون badge سے اپنی مٹھی کو بند کرنا ہے پہلے ایک ہوں نے بند کرنا ہے کاف ہایا پڑی ایہے پھر عین پر این پر اے کاف ہایا پر این پر یا پھر ساد پر یہ یہ پانچ انگلی ہو گئی پھر اس کے بعد یہ پانچ حروف ہیں ان پانچ حروف کے اوپر آپ نے اپنا لیفٹ ہنڈ جو الٹا ہاتھ آپ کا وہ کہ حمیم عین سین آف اس طرح کلی ہے یعنی حمیم عین سین آف اس طرح کے پر بند کرنا ہے پانچ حروف یہ ہیں یعنی دس حروف ہیں اور دس انگلیاں ہیں تو کاف سے شروع کرنی ہیں دائیں ہاتھ کے انگلی سے چھوٹی انگلی تک پھر اسے ہاتھ comprendre ہے بھین ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے انگلی تک اس طرح یہ پانچ sahروف آپ نے پڑھا ہے اس طرح آپ دونوں موٹھی Sun بند ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جب آپ وہ دس حروف پڑھ لیں گے آپ کے دونوں موٹھی بند ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آپ نے دل ہے دل کے اندر صرف فعل پڑھنی ہے جو کہ آخری پارا میں معاتی صرف مین المر پارا 15zeit نمبر پانچ سنزال اس میں صورت فیل ہے پھر آپ نے پوری یہ صورت پڑھنی ہے جیسے آپ پہنچیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم ترقی ففعل ربک بی اصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تغلیل و ارسل علیہم طیرن عبابیل اب اگہ ترمیہم جب آپ پہنچیں ترمیہم پر پہنچیں تو اس کو آپ نے دس برطا پڑھنا ہے جیسے آپ نے دس حروف پڑھیں ہیں تو آپ نے دونوں اٹھیں مٹھیاں بند کر دی ہیں تو اس کی طرح آپ نے ترمیہم کو دس بار پڑھنا ہے اور ہر ایک مرتبہ کے ساتھ آپ نے اپنی مٹھی کھول دینی ہے اب کھولنی اُلڈ طریقے سے ہے یعنی جیسے آپ نے بند کی آخری میں کہ ترمیہم 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 یہ اکھل گئی یہ پانچ بار پہ ہوئی ہے پھر اس کے بعد ترمیہم 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 یہ پانچوں کھول گئیں جب دستی بار آپ پڑھیں گے ترمیہم تو آگے پڑھنا ہے آپ نے بحجارت منس جیل فدعالہم کا عاصم مأکول تو اس لئے کے ذریعہ پڑھنی ہے لیکن یہ زبان سنے پڑھنی ہے یہ دل ہی دل کے اندر پڑھنی ہے زبان نہ ہی لے اس کی ذریعہ تو بہت ہی زبرت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ آگئی ہوگی دوبارہ پھر سننے کہ کاف ہا یا عین سال پانچ حروف آپ ان دین ہاتھ کی پانچوں جب اندھ کرنی ہے انگوٹھا سے شروع کرنا ہے کاف ہا یا عین سال پھر اس کے بعد ہے پانچ حروف کہ ہمی ہمی عین سین مندھ ہوگی پھر آپ نے پڑھنا ہے صرف فیل پوری پڑھنی ہے جب یہاں پہنچیں گے تو ترمیہم 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 بحجارتی منسجید فا جعالہم قاسم معقول تو حروف مقصدات میں آپ نے دائیں کی انگوٹھے سے شروع کرنا ہے بائیں کی انگوٹھے پر ختم کرنا ہے جب اس سے پڑھیں گے تو بائیں کی انگوٹھے سے مٹھے کھولنا شروع کرنی ہے دائیں کی انگوٹھے پر آکر ختم کرنی ہے پوری صورت پڑھنی ہے اور جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ اپنے پر پھوک مار دیں اور اس کے پڑھنے کے بعد اپنے باس کے سامنے جائیں اپنے جو آپ کا اثر ہے جو آپ کا بڑے ہے اس کے سامنے جائیں پھوک مار دیں اور ہلکا سا اس کے طرف پر اشارہ کر دیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی بات ہوگی وہ آپ کی بات کو مانے گا آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں آپ کو ڈانٹے گا نہیں آپ پر غصہ بھی نہیں کرے گا جوب سے بھی آپ کو نہیں نکالے گا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے بہت ہی زبردستہ ہے آپ ایک بار عمل کریں اور دوستوں کو بتائیں تو روزانہ کنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں زندگی میں ایک بار کرنا چاہیں تو ایک بار بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا وظیفہ ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ